السلام علیکم بیوان ویلکم بیک سو ملیک کر آج کوئی آپ سب کے لیے مارو بہت ہی پیاس انٹرسٹنگ سے نوول میڈی لیو سیزن 1 کے ایپیسوڈ تین کو جسے مجھ پڑھیں گے تو وہ بڑھتے ہیں لیکن یہاں سے کرتے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اسے موسٹ رومنٹک نوولز کے لیے مجھے جو آپ چاہیے جب تمہیں مجھ سے نفت رہتا تو پھر طرح تل ملا کی اٹھے تھے مجھے اس چیز کا استعمال کرتے دیکھ اپنے ہاتھوں کو ازاد پائے اس کے سینے پر ہاتھ مارے سے پیچھے کی جانب تکیلتی بولی جب چاپ سے سو جاؤ آردھر اس سے سونے کا بول وہاں سے جانے لگا لیکن ڈیزی اس سے بازر سے پکڑے روکتی مجھے میرا جواب چاہیے ایک مرد با پھر سے وہ اپنی جواب کو مانگ رہی تھی آگے دنگ آئے وہ تیزے سے ڈیزی کے جانب پلٹتا اس کے جبڑے کو اپنے ایک ہاتھ سے دبوچے کیونکہ ابھی بھی دل کی ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں میں محبت ابھی بھی کرتا ہے یہ دل تم سے نہیں برداشت کر سکتا تمہیں کسی بھی چیز کے ساتھ خود کو پر سکون کرتے دیکھ تمہارا سکون در تکلیف خوشی ہر چیز صرف مجھ تک ہی محدود رہنے چاہیے جیسے کی میں دو سار دو سار بے شک خود کو بہت مصروف کرنے کی کوشش کی تاکہ تمہیں نہ سوچ سکوں لیکن پھر بھی تم ہر آنے والے سانس کے ساتھ یاد آئے تمہیں دیکھنے کے لئے پاگل ہوتی تھی میری آنکھیں دل کرتا تھا کہ بس یہاں پر بھی تم ہو پہنچ جاؤ تمہارے پاس تمہاری بے وفائیوں کو سوچ کر ہر مرتبہ کوشش کی تم سے نفرت کرنے کی لیکن ہمیشہ سے ہی نہ کام رہا کیونکہ تم سے نفرت کرنا میری سانسوں کو روکنے کا سبب بنتا آخر جس بات میں آئے وہ اپنی فیلنگس ٹیزی کو بتا گیا وہ وہ بات گیا جو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا ٹیزی جس کے کانوں میں اپنے لئے اس قدر محبت پھر الفاظات کا سن پانا اسے مکمل طور پر فریز کر گیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پل کیا کرے وہ ہمیشہ سے ہی ڈر کر بھاگنے والی آج کسی شخص کے زندگی خود کو پائے وہ شوکٹ رہ تھی لیکن کوئی بات ہی نے دل کو سمجھا لوں گا کیونکہ وہ تو معصوم ہے سمجھ نہیں سکتا کہ آخر عشق کس سے کر بیٹھا ہے جس کے لئے محبت لفظ سے مزا آکے جس کے نزدے کسی کے محبت اس کے جذبات کی کوئی قدر ہی نہیں اس کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر سے نام ہو چکی تھے لیکن دو سال پہلے ہی اس نے آنسو بہانہ کسی سے دل لگانا اور رحم کرنا چھوڑ دیا آج بھی وہ یہ سب جذبات میں آئے اور دکھی ہونے کے باعث بول گیا اپنی بات مکمل کیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا آرثر کے جاتے ہی وہ وہیں زمین پر بیٹھے کس قدر بیواکوف تھی میں ہمیشہ سے ہی درتی رہی بچپن سے ہی لوگوں کو دیکھ کر کہ کیسے وہ عورتوں جو اس باتوں کا مزاق بنا کر کھیلتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں نفرت سے ہو گئی تھی وہ زیادہ تو اپنی ماں باپ کے بارے میں نہیں جانتی تھی لیکن ہمیشہ سے یہی بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو یوز کر کے چھوڑ دیا لیکن تب تک اس کے پیٹ میں ڈیزی تھی وہ بھی اس کے ہوتے ہی یتیم کھانے میں چھوڑ کر چلی گئی اپنے ساتھ وہ ایسا ہرکیس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اپنی سوچ اس نے اس قسم کی بنا لے کہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا سب ایک چیز کے لیے ہی بھوکے ہوتے ہیں اور وہ خود ہی طرح کسی اور ڈیزی کو نات نہیں ہونے دیکھ لیکن آج اس سے سب باتیں بکواس لگ رہی اس کی سوچ غلط تھی بیشک اس کے ساتھ بچپن میں برا ہوا لیکن اب قسمت نے اسے موقع دیا تھا سچی محبت کرنے والے سے ملوا قرار تھا کہ محبت کو وہ بار بار وہ آرثر کی محبت کا مزاق بنا رہی تھی اسے اس وقت بے حد افسوس ہو رہا تھا اپنی سوچ پر وہ اب کیا کرے آرثر سے معافی کیسے مانگے آخر اس نے اس کے دل دکھانے جیسے گناہ کی اس کے باعث کو غلط کام کرنے لگا یہی وجہ ہے جو آرثر آج اس قسم کا بنا گروہ تھی اس بات کے بارے میں سوچے جائے یا مسٹر آرثر دیر کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا تم تو بالکل ایسے ویٹ کروا رہے ہو جیسے آشی کو اس کی محبوبہ ایک دیدار کے لئے انتظار کرواتی ہے باہر صوفا پر بیٹھا سفید رنگ کے تھری پیس کو پہنا شخص جس کے ساتھ بہت سے گارڈز بھی موجود تھے اسے دیکھ ہستا ہوا مساق کر گیا آرثر جسے بلکل بھی ہنسی نہ آئے تھی برکی سے دیکھتے ہی پیشانے پر بر ڈالیں یار کیسے انسانوں ہسنا صحت کے لئے بہت بڑا اچھا ہوتا ہے ویسے تم تو یار کافی ہنسم انسان ہو یہ بوڈی شوٹی ویسے حسن کے معاملے میں اول تو میں ہی ہوں بس بوڈی زیادہ نہ بنا سکا لیکن جب ہم یہ ڈیل پکی کر کے پارٹرز بن جائیں گے تو مل کر جم فیم بھی کیا کریں گے وہ جس مقصد کی خاطر آیا تھا کر بتا ہی گیا ہو گیا تمہارا اب میری بات بھی کان کھول کر سن لو میری تب بھی نہ تھی اور اب بھی نہ ہے کیونکہ بے شک بہت سے برے کام کرتا ہوں میں لیکن تمہاری طرح لڑکیوں کو بیچنے جیسا کام مجھ سے نہیں ہو پائے اس وجہ سے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جیسے آئے ہو ویسے ہی لوٹ جاؤ آرت ہے کہ یہ سامنا کرنے پر مسکرات ہے یار اتنا غصہ دیکھو غصہ کرنا بڑی بری بات ہوتی ہے تم جس بات میں آ کر ایسے فیصلہ مت کرو آرام سے سوچو ہر پہلو پر لڑکیوں کا کام یہی ہوتا ہے اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ بھی تو یہی کرنا جو ہم بیچ کر ان سے کرواتے ہیں لیکن اس میں فائدہ ہمارا بہت ہوتا ہے ابھی میرا کام اتنا مشہور نہیں لیکن تم میرا ساتھ ہو تو ایک نام ہوگا ہمارا وہ بڑے ہی فقر سے آرت کو منانے کی کوشش کر رہا تھا ڈیزی جو کی جینز شرٹ کو پہنے آرت سے مرنے کی خاطر باہر آئے آج وہ سب سے ہی کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی آج وہ آرت سے معافی مانگ کر اس کی محبت کے ایکسیپٹ کرنے والی تھی چل اٹھ تجھے ایک بار میں سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے تجھ میں یا تیرے کام میں کوئی انٹرسٹ ہی نکلیں یہاں سے کہیں میں تجھے نہ ٹھوک دوں کیونکہ تجھ سے نفرت تو پہلے سے ہی ہے آخر آرت سے غصے سے کھڑا ہوئے سے یہاں سے جانے کا کہا یار کب سے پیار محبت سے بات کر رہا ہوں میں لیکن تیری بتتمیزی پر بتتمیزی کو کب سے دیکھے جا رہا ہوں بہت چربی چڑھی ہے تیرے دماغ میں آخر وہ شخص اپنے گارت کے ہاتھ سے بندوق کو چھینے آرثر پر تانتا ہوا بولا ڈائزی کو باہر آرثر کی آرثر کے یہ سب ہوتا دیکھ خوف سے ڈرتی بھاگ کر اس شخص کے سینے پر ہاتھ مارے سے پیچھے کی جانب تکیلتی جس سال سے اس نے بندوق کو پکڑا ہوا تھا کو بورے طریقے سے پیچھے کی جانب تکیلتا تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی آرثر کی جانب یہ بندوق کرنے کی تمہارے جان لے لوگے گا میری آرثر کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو وہ دھمکی دے رہی تھی اس شخص کو ڈائزی تم کیا کر رہی ہو یار میں دیکھ لوں گا اس پیرے کو آرثر نو تم ٹھیک تو ہو نا اور یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر آپ پولیس کو بلائیں ڈائزی کہیں جس بات میں آرثر سے سوال کرنا سب کو حیران کر گیا ڈائزی ریلیکس میں بلکل ٹھیک ہوں تم فکر نہیں کرو بلکہ کمرے میں جاؤ میں ابھی آتا ہوں آرثر مجھے کہیں پر بھی نہیں جانا اور مسٹر تم نکلو ابھی کے ابھی ڈائزی بیریک کو انگلی دکھائیں سے وہاں سے جانے کا بہ رہی تھی بیریک بڑے گوھر سے ڈائزی کی جانب دیکھیں جائے وہ بلکل کھاموش تھا چلو جاؤ یہاں سے ہم سب ہم سب کیا تماشا چاہ رہے ہیں ہیلو یہاں گارڈز کہاں پر ہے نکالو ان سبی کو آرثر سے بھی پہلے ڈائزی بہ رہی تھی آرثر کے گارڈز وہاں پر انہیں کھڑے ہو گئے کہ آرثر کیا کہتا ہے آرثر نے بھی اشارہ کر دیا اور ساتھ ہی بیریک سے آئندہ تم سے بات مو سے نہیں ہوگی تم نے جو حرکت میرے گھر میں آ کر کی ہے اچھا نہیں کہ اب بیریک وہاں سے جاتے وقت ایسے کی جانب دیکھ ہستا ہو وہاں سے چلا گیا جی پاگل انسان ہے آرثر تم ان جیسے پاگل انسانوں کو مو کیوں لگاتے ہو اپنے گھر پر آنے ہی کیوں دیا یہ گارڈز صحیح نہیں ہے صرف مفت کے پیسے ہی کھاتے رہتے ہیں پلیس چینج کرو اور جو اپنا کام ایمانداری سے تو کیا کرے تمہیں ہو کیا گیا ہے تم یہ کیا بولے جاری ہو جانتی بھی ہو آرثرہ کے رچانک سے ریزے کا اس پر حق چتانہ عجیب لگا ایسے وجہ سے وہ بول گیا آرثرہ کیونکہ تم پر حق چتانے کا حق بھی صرف اور صرف اس دنیا میں میں ہی رکھتی ہوں مانتی کی اس بات کو سمجھنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی لیکن خیر سمجھ تو آگئی اب بس اب میں سب سے ہی کر دوں گے تمہارے چہرے پر سے جو مسکرہت کو چھینا ہے اسے لوٹاؤں گی بھلا پھر مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے ڈیزی نے آخر وہ بات کہہ دی جسے سننے کے لئے آرثر نے بہت انتظار کیا تھا آئم سوری آرثر بس ان کی نے دکھایا ہی بہت کچھ جس کے باعث مجھے اس قسم کا بننا پڑا بننا کیلے لڑکی کو دے کر فائدہ تو بہت سے لوگ اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں نے ہمیشہ سے سمجھ دارے سے کام لیا لیکن کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی تھی جو تمہاری محبت کو بھی شک کی نظر سے دیکھتی ڈر کر بھاگ گئی لیکن اب چاہے اچھا ہو یا برا چاہے تو مجھے صرف دو دن کے لئے ہی اپنے پاس رکھو مجھے وہ سب قبول ہے میں ہر صرف تمہارے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو کیونکہ دو دن ہی چاہے تمہارے ساتھ مل جائیں اتنا ہی مجھے کافی ہے ڈیزی آرثر کی ہاتھ کو پکڑے اپنی محبت کا ذہہ کری تھی آرثر پلیز ہاں میں چواب دینا تم نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ تمہارے لئے ہی برا ہوگا میں تو تب تک تمہارا سر کھاتی رہوں گی جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتے آرثر ڈیزی کی بات آپ کو سنیں ہسنا شروع ہو گیا اس سے وہ خوشی میر چکی تھی جس کی خواہش ہمیشہ سہی اس کے ڈیزی میر چکی تھی ڈیزی خوشی سے اپنی ایڈیو کو اوپر کی جانے کی اس کے ہونڈو کو اپنے لبوں میں قید کی کر گئے اچانک سے خوشی کو ملے وہ کنٹرول نہ کر پائے مصبوطی سے کہ اس کی آگر وہ پیچھے ہٹتی تینکیو سو مچ آرثر and I love you so مچ آرثر اور اچانک سے اس کی زندگی کی خوشیاں واپس میرے جانا اسے یقین نہ دل واپنے کا باعث بنی لیکن یہی حقیقت اسے پہلے کی آرثر کچھ کہہ پاتا ڈیزی آرثر کے پاس اسے مضبوطی سے گھلے لگا لیا تو آج کا اتنا ہی کرتے رہے ہیں شنرے کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک